سولیکشن کی سیاست نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا انتخابات کروانا پڑیں گے سیاست اور پارلیمان کو جگہ دینا پڑے گی الزام تراشیر گالم گلوچ والی سیاست کو چھوڑنا ہوگا بلاول بھٹو کا جلسے سے خطاب بولے مظلوم فلسطینی اکیلے نہیں پاکستان کے عواموں کے ساتھ ہیں حکومت خاموش نہیں رہ سکتی نواز شریف کو وطن واپسی پر گرفتاری کا خدشہ حفاظتی زمانت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں فوری سماعت عدالت نے نیاب سے کل جواب طلب کر لیا نواز شریف اکیس اکتوبر کو اسلام آباد لینٹ کریں گے سمانے تفصیلات حاصل کر لی منار پاکستان پر جلسے کی تیاریاں غزہ لہو لہو اسرائیلی فوج نے درندگی کی انتہا کر دی الہلی اسپتال پر امریکی ساختہ بم گرا دیا آر سو سے زائد فلسطینی شہید سیکڑوں زخمی غزہ ہیلتھ منسٹری کے ترجمان کی لاشوں کے ترمیان پریس کانفرنس اسرائیلی تیاروں کی جبالیا میں بھی پناہ گزین کیمپ پر بمباری انتالیس فلسطینی شہید امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی میں حد سے بڑھ گیا صدر جو بائیڈن قاتل کو تھپکی دینے تلبی پہنچ گئے فلسطینیوں کا خون بہانے والے نیتن یاہو کو گلے لگایا اسپتال پر حملے کو بم دھماکہ قرار دیا ذمہ داری بھی فلسطینیوں پر ڈال دی غزہ کے اسپتال پر بمباری خوفناک ہے روسی صدر ولادم پٹن کی شدید مضمت افریقی یونین نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتقب طرار دے دیا یورپی یونین کا بھی اظہار افسوس سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کی بھی شدید مضمت اور پاکستان کا ہتھیاروں کے نظام ابابیل کا کامیاب تجربہ ازمائشی پرواز میں نئے ڈیزائن اور تقنیقی پرامیٹرز جانچے گئے چیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات کی کامیاب تجربے پر عملے کو شاباش موسیقی